اسلام علیکم میرے پیارے دیکھنے والوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو تو جی آج ہم بنائیں گے مزے دار سا ایزی سا بیسن کا حلوہ جو کہ بہت جلدی بن جاتا ہے جس طرح سردیاں چل رہی ہیں دھون پاڑی ہے تو اس میں گرم گرم بیسن کا حلوہ تو سردی کا جو مزہ ہے وہ دوبالہ کر دیتا ہے اس کو بنائیں بنا کے فریج میں رکھ لیں جب دل کریں تو چائے کے ساتھ اس کو گرم کریں اور انجوائے کریں تو چلنجی چلتے ہیں ریسیپی کے طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کون کون سی چیزیں ڈالیں گی یہاں پہ میں نے دو دو ٹیبل سپون سارے ڈرائی فروٹس کے لیے آپ کو جو ڈرائی فروٹس پسند ہو اور جو اویلیبل ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک باول جا وہ بیسن کا لیے دو کپ دودھ کے لیے اور 3x4 یعنی پونا باول جا وہ میں نے سوجی اور چینی کا لیے یعنی فول سے تھوڑا سا کم اور ایک تی سپون میں نے یہاں پہ الائچی لیے یہاں پہ میں گھی رکھنا بھول گی تھی تو وہ دو کپ ہم نے گھی شامل کرنے اگر آپ گھی ڈالنا چاہے تو گھی ڈالیں اگر آئل ڈالنا چاہے تو آئل ڈالیں اب یہاں پہ میں نے ایک تیبل سپون سارے پہلے پتیلی میں گھی شامل کی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم گرم ہونے دیں گے اور اس میں جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں وہ ڈال کے دو منٹ صرف اس کو ہلکا سا گھی کے اندر فرائی کریں گے بہت زیادہ نہیں کرنا بس دو منٹ اس کو جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کو گھی کے اندر ہم فرائی کریں گے یہ دکھیں ہمارے اچھی طرح سے فرائی ہو گئے اب ہم ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی پتیلی کے اندر جو دو کپ گھی ہے وہ شامل کریں گے اور اس کو گرم ہونے دیں گے یہ جو ہمارا آئل اچھی طرح سے گرم ہو گیا اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے جو پونا باؤل سوجی کا لیا تھا وہ شامل کریں گے اور چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے اس حلوے میں سب سے مین یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کی جو تھوڑی سپیڈ ہے نا وہ تھوڑی تیز رکھنی ہے کیونکہ اگر آپ ڈیلا ہاتھ رکھیں گے تو وہ نیچے لگ جائے گا اور پھر اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا نہیں آئے گا مزا نہیں آئے گا اب ہم نے تھوڑا سا آئل کے اندر سوجی کو مکس کرنے کے بعد ساتھ ہی جو ایک بال بیسن کا لیا تھا وہ شامل کر دی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے آئل کے اندر مکس کر لیں گے یہاں پہ ہم نے ہاتھ کی سپیڈ تیز رکھنی ہے ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے آئل کے اندر سوجی اور بیسن کو مکس کر دینا ہے اب اس ٹیج پہ ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ جو ہے وہ بھونیں گے اچھی طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں باقی چیزیں شامل کریں گے یہ دیکھیں آپ نے مسلسل اس کو ہلاتے جانا ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے ہلانا تو یہ نیچے لگ جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کی جو سمیل ہے وہ چینج ہو جائے گی اور پھر ٹیسٹ نہیں اچھا آئے گا اس لئے آپ نے اس کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے اور نیچے نہیں لگنے دینا ہے ٹھیک ہے اور ہلکی آنچ رکھنی ہے بہت تیز نہیں رکھنی ہے اگر آپ ہائی فلیم پہ بنائیں گے تو یہ فوراں سے نیچے لگ جائے گا ویڈیو کرنے تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی سردیاں بنائیے گا اور کومنٹ سیکشنوں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی ہے یہ دیکھیں ہم اس کو ہلا رہے ہیں اور ابھی اس کو دس سے پندرہ منٹ ہم بھونیں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں باقی چیزیں شامل کریں گے دس سے پندرہ منٹ اس کی بنائی ہو چکی ہے اس ٹیچ پہ ہم اس میں ایک تیس پون علائچی شامل کریں گے اور دو سے تین منٹ اس کی مزید بنائی کریں گے پھر اس میں جو باقی چیزیں وہ شامل کریں گے علائچی شامل کرنے کے بعد ہم نے ایک سے دو منٹ بنائی کر لی ہے اب ہم اس میں پونہ باؤل جو چینی کا تھا وہ شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چینی شامل کرنے کے بعد ہم نے بہت زیادہ بنائی نہیں کرنی کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ کریں گے تو اس کا کلر ڈارک ہو جائے گا اگر آپ کو زیادہ تیز کلر پسند دے تو آپ زیادہ کر دیں اگر کم پسند دے تو تھوڑا کم کر دیں اس کے بعد ساتھ ہی ہم نے اس میں دودھ شامل کر دینا ہے دودھ دو کپ لیئے تھے ہم نے ہاف ہاف کر کے شامل کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس ٹائم پر ہم نے جو فلیم ہے وہ تھوڑی لو رکھنی ہے اور دودھ شامل کرنے کے بعد آپ نے جلدی جلدی چمچ ہلانا ہے تاکہ اس میں بڑے سے لمز نہ بنیں اور یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے اندر تو اس طرح آپ نے اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے جانا ہے تھوڑا تھوڑا دودھ شامل کر کے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے اب اس کے اندر مکس ہو رہا ہے اب اس ٹیچ پر آپ نے اس کی تھوڑی سی بھنائی کرنی ہے پر ہلکی آنچ پر کرنی ہے بہت زیادہ تیز کریں گے تو یہ فوراں سے نیچے لگ جائے گا اور مسلسل اس چمچ کو ہلاتے رہنا ہے اس میں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا اور آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بہت پسند آئے گا دودھ ڈالنے کے بعد ہم نے پانچ منٹ بنائی کر لیا اب اس ٹیچ پر ہم اس میں ہاف جو ڈرائی فروٹس ہم نے فرائے کیے تھے وہ شامل کر دیں گے اور ہاف جو وہ گارنشن کے لئے رکھ لیں گے ڈرائی فروٹس شامل کرنے کے بعد ہم نے مزید دو سے تین منٹ اس کی بنائی کرنی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلوے نے کنارے چھوڑ دی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہلوہ ریڈی ہو گیا بس ہم ایک سے دو منٹ ڈرائی فروٹس ٹالنے کے بعد اس کی بنائی کریں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر گولڈن براؤن سا آگیا ہے تو یہ بس دو سے تین منٹ بنائی کرنے کے بعد ہمارا ہلوہ ریڈی ہو جائے گا یہ جی فائنلی ہمارا مزیدار سا گرم گرم بیسن کا ہلوہ تیار ہو چکا ہے آپ بھی فٹا فر سے جائیں اور جلدی سے اس ریسیپی کو ٹرائے کریں آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اور سردیوں کا موسم ہے چائے بنائیں گرم گرم ہلوہ بنائیں یہ بہت جلدی بن جاتا ہے اور اس میں کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے کیچر میں ایویلیبل نہ ہوں اور ڈرائی فروٹس آپ کو جو پسند ہو جو ایویلیبل ہو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کے فیڈبیک کا ویٹ کروں گی اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں تاکہ آپ کو میری نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اور اگر ابھی تک آپ نے مجھے انسٹا پر فولو نہیں کیا تو اوپر میرا نام مینچن ہو رہا گا اسحل کوکنگ وہاں جا کے بھی مجھے فولو کر لیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ